پور جنگل میں ٹونی چڑیا رہتی تھی ٹونی چڑیا اپنے شہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی پھر اچانک بارشیں ہونے لگیں چار جن سے بارشیں مسلسل ہو رہی تھی ٹونی چڑیا نے اپنے شہر سے کہا اے جی سنو بارش بہت تیز ہو رہی ہے باہر جا کر دیکھو کہیں ہمارے گھر میں پانی نہ آ جائے ابھی یہ باتیں کاری ہی رہے تھے کہ ٹونی چڑیا کے گھر میں پانی آ گیا ٹونی چڑیا کے شہر نے کہا جلدی سے باہر گھر سے نکل آؤ کہیں ہمارا گھر پانی میں بہ نہ جائے تھوڑی دیر کے بعد ٹونی چڑیا کا گھر پانی میں بہ گیا گھر کو بچاتے بچاتے ٹونی چڑیا کا شہر بھی سلام میں ڈوب گیا پتا چلا کہ اس کا شہر سلام میں ڈوب گیا ہے تو وہ رونے لگی میں کیسے اس دنیا کا مقابلہ کروں گی سب پرندوں نے یہ سنا تو وہ بھی پریشان ہو گئے سب پرندوں نے مل کر کہا ٹونی بہن آپ پریشان نہ ہوں ہم سب مل کر آپ کی بیٹی کا جہیز پھر سے بنائیں گے اور شادی بڑی دھوم دام سے کریں گے دوسرے لاکھوں سے بھی بہت ساری امداد آنا شروع ہو گئی سب نے اپنے اپنے گھر دوبارہ تمہیر کیے اور ٹونی چڑیا کی بیٹی کے لیے سارا جہیز دوبارہ بنایا پھر انہوں نے ٹونی چڑیا کی شادی بڑی دھوم دام سے کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اوروں کے کام آنا اصل میں زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اصل میں جینا وہی ہے دوسروں کے کام آیا جائے اصل زندگی یہی ہے سب پرندوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کے ساتھ دوبارہ جینا شروع کر دیا پھر وہ اپنی زندگی کی طرف